ایسے لفت نظیر احمد لون تیچر یو بی ایس نارگا اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس ایٹ کا مائے ہمارا جو چپٹر نمبر ٹو ہے لینئر ایکویشن ان وان ویری بل یہاں پہ میں آپ کو پہلے انٹرڈکشن دوں گا کہ یہ لینئر ایکویشن ان وان ویری بل یہاں پہ ہمارے تین باتیں ہیں ایک ہے لینئر ایک ہے ایکویشن اور ہے وان ویری بل یہ تین الگ الگ باتیں ہیں پہلے ایکویشن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونی چاہے یہ ایکویشن ہے گیا ایکویشن سے پہلے ہم تھوڑا جو ہم نے کلاس ساتھوے اور چھٹی میں پڑھا ہے وہاں پہ ہم نے الڈجابرک ایکسپریشن بھی پڑی ہے اور الڈجابرک ایکویشنیں بھی پڑی ہے ہم تھوڑا وہاں جائیں گے ایکسپریشن کیا پڑی ہے جب ہمارے پاس ایکس پلس وان یا ایکس سکیر پلس ٹو ہوگا یا کچھ بھی وائی پلس وان ہوگا تو اس کو ہم ایکسپریشن کہتے ہیں جو ہم نے چھٹی اور ساتھوے میں سیکھا ہے اب اسی کو دوہراتے ہوئے اسی ایکسپریشن سے ہم آگے اپنی ایکویشن بنا سکتے ہیں یعنی جب دو ایکسپریشن آپس میں برابر ہوں گے جب دو ایکسپریشن آپس میں برابر ہوں گے تو اس کو ہم ایکویشن کہتے ہیں یعنی ایکسپریشن کو ہم ایکویشن میں چینج کرنے کے لیے ان کے بیچ میں ایکویشن دالتے ہیں یہاں پہ میں نے دو ایکسپریشن لی ایک ہے ایکس پلس ون اور ایک ہے تھری جب ان کے بیچ میں میں نے ایکویشن دال دی تو یہ ایکویشن بن دی اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ایکویشن کیا ہے ایکویشن سیمپولی دو ایکسپریشنز ہے جن کے بیچ میں ہم ایکویشن دالتے ہیں یعنی اگر ہم اس کو ایسے سمجھیں گے کہ ہمارے پاس ترازو ہوتی ہے اور دوسرے کو ہم RHS کہیں گے یعنی left hand side اور right hand side یہ ہے equation کے دو side جب ان کے بیچ میں یعنی دو expression کے بیچ میں ہم نے equality لگا لی تو یہ ایک equation بن گی اس کو ہم کہیں گے equation اب رہی بات linear کی اب ہمیں سمجھنا ہے linear کیا ہوتا ہے یعنی اگر ہم linear کا معنی دیکھیں گے linear کا مطلب ہوتا ہے 1 اب یہ ایک ہے کیا اب میں یہ سمجھانی جا رہا ہوں کہ یہ ایک ہے کیا جو ہمارے پاس اس equation میں ہم نے لکھا ہے x plus 1 is equal to 3 ہم نے یہاں دو طرح کے words استعمال کی ہے ایک ہم نے سیدھا mathematical alphabet یا mathematical numbers استعمال کیا ہے یعنی 1 کیا ہے استعمال 3 کیا ہے اور دوسرے سائر میں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ x یعنی ہم نے english alphabet یہاں استعمال کیا ہے جو یہ english alphabet ہے اس کو یہاں ہم alphabet نہیں کہتے ہیں اس کو یہاں پہ ہم variable کہتے ہیں یعنی x ہمارا variable ہے اور variable جو variable کا مطلب کیا ہے variable معنی وہ term جو change ہوتی رہے گی یعنی اس x کا جو value ہے وہ ہر وقت change ہوتا رہتا ہے اس لئے ہم اس کو variable کہتے ہیں اور سمجھانا ہے ہمیں یہ linear کیا ہے جب یہ x ہمارے پاس ہے اس کے اوپر power ہوتا ہے جو بھی ہمارا equation میں variable ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ power ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے اس کا power ہمیں consider کرنا ہے اس کا power 1 ہوتا ہے اور جس کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اس کا power ہے یعنی میں نے x expression دو اوپر لکھی تھی ایک لکھی تھی میں نے x plus 1 دوسری میں نے لکھی تھی x square plus 1 یعنی پہلے والے میں میں نے x کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس x کا power جو ہے وہ 1 ہے اور جو دوسرا x square ہے یہاں پہ جو x کا power ہے وہ 2 ہے اس کو اگر ایکیویشن میں اس variable کا power 1 ہے تو اس کو ہم کہیں گے linear ایکیویشن یاد رکھنا بچو کہ اگر ہمارے ایکیویشن میں variable کا power 1 ہے تو اس کو ہم linear ایکیویشن کہیں گے اگر ہمارے x expression کا power یعنی variable کا power ایک سے زیادہ ہے 2 ہے 3 ہے تو اس کو ہم linear ایکیویشن ہی کہیں گے ایکیویشن تو ہے یعنی میں نے نیچے دوسری ایک ایکیویشن لکھی ہے x square plus 3 is equal to 9 یہ بھی ایکیویشن ہے مگر linear ایکیویشن نہیں ہے اب آپ بچوں کو سمجھ آیا ہوگا linear ایکیویشن کیا ہے linear ایکیویشن وہ ایکیویشن ہے جس میں variable کا power زر سے زرہ power 1 ہوگا اب رہی بات one variable کی اب میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں what is one variable یعنی one variable کیا ہے اگر ہمیں یہ سمجھ آیا کہ linear ایکیویشن ہمیں سمجھ آیا اب یہ one variable کیا ہے میں یہاں پہ اور ایک ایکیویشن نیتا ہوں یعنی ایکس پلس y پلس 9 is equal to 0 یہاں پہ میں نے دو variable introduce کی ہے ایکس اور y یہ بن گئی دو variable اور 9 تو ہمارا جو ہے اس کو ہم constant بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم سیرا نمبر بھی کہتے ہیں اصل میں یہ constant ہے کیونکہ اس کا value change نہیں ہوتا ہے اب variable جو یہاں پہ ہے وہ دو ہے ایکس اور y جس ایکیویشن میں دو variable ہوں گے وہ one variable نہیں ہیں یعنی one variable کے لیے خالی ہمیں ایک ہی variable استعمال کرنی ہے چاہے ہم کتنی بار استعمال کریں گے اس کا کوئی ہمیں حرج نہیں ہے مگر ایک ہی یعنی میں دوسری ایک ایکیویشن نیچے لکھتا ہوں 4 ایکس پلس 3 ایکس مائنس 2 ایکس ایکیویشن نیچے لکھتا ہے یہاں میں نے ایکس کو تین بار استعمال کیا ہے یعنی پہلے 4 ایکس کے ساتھ پھر 3 ایکس کے ساتھ پھر مائنس 2 ایکس کے ساتھ اور یہاں پہ میں نے ایکس کو تین بار استعمال کیا ہے میں جتنی بار بھی ہم ایکیویشن میں variable کو استعمال کریں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر ایک ہی variable ہونی چاہے یعنی یہاں بھی ایکس ہے variable اس میں بھی ایکس ہے variable اور یہاں پہ بھی variable ایکس ہے اس لئے اب آپ بچوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا linear ایکیویشن in one variable کیا ہے شارٹ پہ ہم ایسے یاد رکھیں گے linear ایکیویشن جو one variable ہے وہ وہ ایکیویشن ہے جس میں ایک variable استعمال کی ہوگی اور اس کا پاور اس پوری ایکیویشن کا سب سے بڑا پاور one ہونا چاہے اس کو آپ کہیں گے linear ایکیویشن in one variable یہ تھی تھوڑا بہت جان کاری آپ کو linear ایکیویشن in one variable کے متعلق ہم دیکھیں گے اصل میں ہمارا جو آج کے exercise ہے وہ ہے exercise 2.1 وہاں ہمیں سب سے پہلے جو آج پڑھنا ہے وہ ہمیں وہاں پہ سالو کرنی ہے وہ ایکیویشنیں جن کو variable ہوگا مگر ایک سیٹ میں یعنی variable in one side یہ خالی آپ کو ذہنشین کرنا ہے کہ اس کو ہم کیسے سالو کرنگے اس طرح آپ کو یہ آسانی ہوگی جو یہ پوری exercise ہے جو اسی طرح ہمیں حل کرنی ہے گھر میں بیٹھے ہیں میں خالی آپ کو یہاں پہ سمجھا لوں گا انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ یہ سمجھنے کے بعد یا پوری exercise خود گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں آپ میری طرح exam دیں کہ میں کیا سمجھا رہا جو variable in one side جو ہمارا پہلے ہے وہاں پہ آئیسے ہمارے پاس ایکیویشنیں ہیں میں ایک ایکیویشن یہاں پہ لکھتا ہوں 2x-3 is equal to cell یعنی جو variable ہے یہاں ہمیں ایک خالی left hand side میں variable ہے right hand side میں ہمارے پاس variable نہیں اس لئے میں نے اوپر ہی لکھا ہے variable in one side اس کے حل کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں یعنی اس ایکیویشن کے حل کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک طریقہ جو میں پہلے سمجھا رہا ہوں آپ ذرا گوھر سے میری طرف دیان دے کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں میں دونوں طریقوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا پہلا طریقہ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں by substitution یعنی ہم یہاں ہی سے اس میں کچھ لگاتے ہیں کچھ لفظ جس سے ہمارا ہمارا خلی مقصد کیا ہے اس x کا value نکالنا ہے یہی سالو ہے سالو کا مطلب کیا ہے ہمیں x کا value نکالنا ہے جو x ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس جو variable ہے اس کا value نکالنا ہے اس کا value نکالنے کے لیے ہم یہاں ہی سے اس میں کچھ number add کرتے ہیں یا separate کرتے ہیں تاکہ ہمیں lost پہ x کا value ملی گا کیونکہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمارے جو x والے set میں جتنے بھی number ہے ان کو ہمیں ختم کرنا ہے یعنی ان کو ہمیں کسی بھی طریقے سے ختم کرنا ہے یہ ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمیں کچھ بات ہیں ذہن نشین پہلے گارنی ہیں اگر ہمیں اس سائیڈ میں جو ہمارا الچس ہے یہاں پہ ایک ہمارے پاس مائنس 3 ہے اور 2 ہے مائنس 3 اس کے مائنس میں ہے یہ ختم کرنے کے لئے ہمیں یہاں پہ یہاں ہی سے پلس 3 لگانا ہے ایسی ہم لیکن گے 2 ایکس مائنس 3 پلس 3 مگر یہاں ایک بات گوھر سے سننا ہے کہ یہ ترازو میں نے پہلے کہا تھا یہ ترازو ہے اگر ہم نے یہاں سے اس سائیڈ میں الچس میں پلس 3 لگایا ہمیں رچس میں بھی کسی بھی حال میں لگانا ہے تاکہ ہماری ایکویشن بیلنس رہے اگر ہم نے رچس میں یہ 3 نہیں لگایا تو یہ ایک پلٹہ باری جائے گا اور ایک پلٹہ اوپر جائے گا جس سے ہمارا جو یہ کوچن ہے گلت ہو جائے گا اس لئے ہم نے اس سائیڈ میں بھی پلس 3 لگایا اس سائیڈ میں بھی پلس 3 مائنس 3 اور پلس 3 کار یہاں پہ بچ گیا ہمیں 2 ایکس is equal to 10 سات اور تین ہو گئے دس یہاں تک سمجھایا بچا اب یہاں پہ رہا اب 2 جو یہ 2 اس کے ساتھ ہے یا ہمیں کوئی سیمبل نہیں دکھتی ہے مگر یہاں پہ سیمبل ہے جو اس کے آگے ہوگا اس کا مطلب ہے یہ اس کے ملٹپلے میں ہے یعنی جو ایکس کے آگے جو ویریبل کے آگے لکھا ہوگا وہاں کچھ سیمبل نہیں ہے تو ہمیں یہ سمجھ دینا چاہے یہ اس کے ملٹپلے میں ہے ملٹپلے کو ہم خالی ڈیوائیڈ سے ختم کر سکتے ہیں یعنی ہمیں LHS میں بھی 2 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور RHS میں بھی 2 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم دیکھیں گے 2 ایکس بائی 2 is equal to 10 بائی 2 2 1 ازار 2 2 1 ازار 2 2 1 ازار 2 2 5 ازار 10 اب یہاں پہ لاشٹ پہ بچا ایکس is equal to 5 ایکس is equal to 5 یہ ہمیں ایکس کا ویلیو نکل گیا یعنی ہمیں ایکس کس کے برابر ہے 5 ایکس کس کے برابر ہے 5 میں آخر پہ آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ اگر ہم یہاں پہ ایکس کے بدلے 5 لکھیں گے کیا یہ اس کے برابر نکلے گا یا نہیں وہ میں آپ کو لاشٹ پہ سمجھاؤں گا اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم اس کو دو طریقوں سے حل کر سکتے اب ہم دوسرے طریقے پہ جاتے ہیں جو ہمارا دوسرا طریقہ ہے اس سے ہم کہتے ہیں ٹرانس پوزنگ اس طریقے کو ہم کہتے ہیں ٹرانس پوزنگ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ٹرانس پوزنگ میں ہم اسی سوال کو کیسے حل کریں گے ٹرانس پوزنگ کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں ٹرانس پوزنگ کا مطلب ہے جو ہمارے LHS والے سائیڈ میں یعنی LHS سے RHS میں لیتے وقت ہمیں دو تین بابوں کا پھر خیال رکھنا ہے کیا آپ خیال رکھنا ہے میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں جو ہمارے LHS میں نگیٹیو والا ہوگا یعنی ہمارے پاس یہاں مائنس تری ہے یعنی مائنس تری والا یعنی نگیٹیو والے جب RHS میں چلے جائیں گے تو وہاں پازٹو بن جائیں گے جو نگیٹیو ہوتے ہیں یہاں پہ جن کی سائیہ نگیٹیو ہوتی ہے جب وہ RHS میں جائیں گے تو پازٹو بنیں گے جن کی سائیہ یہاں پہ پازٹو ہوتے ہیں RHS میں چلے جائیں گے تو نگیٹیو بنیں گے جو یہاں پہ ملٹپلے میں ہوتے ہیں وہ یہاں چلے جائیں گے ڈیوائیڈ میں بن جائیں گے اور جو یہاں ڈیوائیڈ میں ہوتے ہیں وہ جب RHS میں چلے جائیں گے تو ملٹپلے میں جائیں گے یہی ہمیں یہاں ترکھنا ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ 3 ہے اس کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں آر ایچس میں یہاں بنے گا سیون پلس تھری ٹو ایکس ایکوال ٹو ٹین اب رہا ہمارے پاس یہاں اس سیڈ میں ٹو اب اس کو بھی ٹرانسفر کریں گے یہاں پہ ملٹیپلے میں ہے یہاں ڈیوائیڈ میں جائے گا ایکس ایکوال ٹو ٹین بائی ٹو ٹو امزار ٹو ٹو پائیوزار ٹین یہاں بھی وہی آنسفر ملا جو ہمیں پہلے میں ملا تھا اب بچو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس طریقے سے سوال ہال کرو یا اس طریقے سے سوال ہال کرو دونوں طریقوں میں آپ کا آنسفر ایک ملے گا اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم اس ٹو کا ویلو اس ایکویشن میں دیں گے کیا یہ اس سیون کے برابر نکلے گا یا نہیں میں آپ کو چیک کر کے دیتا ہوں یہاں پہ ہم چیک کریں گے ٹو ایکس مائنس ٹری اس ایکوال ٹو سیون اب ہمیں ایکس کا جو ویلو نکلا ہے وہ فائو آئے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے جو یہ ٹو ہے یہ اس کو مارٹپلائی میں ہے آپ دیکھیں گے ہاں ٹو انٹو فائو مائنس ٹری اس ایکوال ٹو سیون ٹو فائوزار ٹین مائنس ٹری اس ایکوال ٹو سیون دس میں سے تین سات سیون اس ایکوال ٹو سیون اس طرح ہمیں یہ پروو ہو گیا کہ LHS ہمارا RHS کے برابر ہے اور جو ہمارا ویلو ہے وہ صحیح ہے آج ہم باس کتنا ہی پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں میں آپ کو ایکسرسائز ٹو پہ ٹو سکھاؤں گا والیکم السلام